اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج جو ریسی پی میں آپ کو سکھا رہی ہوں ہے گاجر کا حلوہ اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی پانچ کلو گاجریں لی تھی میں نے ان کو دھو کے چھیل کے اسے سے موٹا موٹا میں نے کش کر لیا ہے اس کے علاوہ اس میں جائے گی چینی گھی اس میں استعمال کریں گے سبز الائچی پیس کے استعمال کریں گے اس کے علاوہ کھویا یوز ہوگا کھویا آپ جتنا چاہے ڈال سکتے ہیں کھویا کی کوئی میرمنٹ نہیں ہے اس کے علاوہ اس کے میں اندرہ خروٹ ڈالوں گی اور بادام میں نے چاپ کر کے رکھے ہوئے آپ چاہیں تو کوئی بھی ڈرائی فروٹ اس میں اور مزید شامل کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت آسان ہے بنانا یہ تقریباً تین کپ بھر کے میں نے گھی کے لیے اس میں چھے دانی سبز الائچی کے موٹا موٹا کوٹ کے میں اس میں ڈال دیئے جب گھی تھوڑا میلٹ ہو جائے گا تو اس کے اندر میں ساری گائییں شامل کر دوں گے ایک چیز کا اپنے خیار رکھنے کے گھی اس میں کھلا جائے گا کھلے گھی میں اس کی بھنائی ہوتی ہے بعد میں جب ہلوہ ریڈی ہو جائے تو گھی آپ اس میں ہلوے میں سے لگنے تھا کے نکال سکتے ہیں گھی میلٹ ہو جائے تو گائییں ڈالتی ہوں اب ساری گھی میلٹ ہو جائے میں سے ساری کش کیوی گائییں اس میں ہم شامل کر دیں گے پانچ کلو گائییں لی تھی میں نے ان کو دھو کے چھیل کے اور موٹے والے کش میں سے میں نے ان کو کش کر لیا ہے اچھا آپ نے ایسے کرنے ہیں موٹا موٹا کش کریے گا باریک والے کش میں سے کش نہیں کریے گا ٹھیک ہے اگر آپ موٹے کش میں سے آپ گائیوں کو کش کریں گے تو بلکل بزار والے ہلوے کی لکھ آئے گی کھڑا کھڑا ہلوہ ہوگا اور اچھا گلوہ بھی ہوگا یہ میں نے ہلوے کو اچھے سے گائیوں کو مکس کر لیا ہے گھی میں یہ جب اچھے سے گرم ہو گئی ہیں تو تھوڑی شلینک ہو گئی ہیں اب اس میں میں چینی شامل کر لوں گی اب اس کی میں نے بھونائی نہیں کیا صرف اچھے سے مکس کیا گرم گھی میں تو گائی شلینک ہو گئی ہیں صرف پانٹ میٹھ اس طرح کرنے سے گائی شلینک ہو گئی تو اس میں میں نے چینی شامل کر دیئے اب ہم نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے ہر ہلوے میں جو بیسک کام ہوتا ہے اس کے پکانے میں وہ اس کی بھونائی ہوتی ہے گائیوں کو میں نے کیونکہ گلائی نہیں ہے سٹیم بھی نہیں کیا یہ بلکل کچھ گائیوں کا محلوہ بنا رہی ہوں اس لیے ہم نے اس کی بھونائی کرنی ہے کہ ہماری گائییں گل بھی جائیں اس میں کچھاپن بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے یہ مسلسل میں بھونائی کریں دیکھیں گائیوں نے پانی چھوڑ دیا اور چینی کا پانی بھی ہے تقریباً ڈھائی کپ چینی میں میں نے ڈالی ہے ٹو اینڈ ہاف کپ چینی ٹھیک ہے بہت زیادہ چینی ایک دم سے آپ نہیں ڈالیے گا کیونکہ گائیوں کی اپنی مٹھاس بھی ہوتی ہے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں میٹھا جتنا ڈالنا چاہیں بس ایک چیز کا خیار رہنے گھی کھلا ڈالیں گے جتنا کھلا گھی ہوگا اس کی گائیوں کی بھنائی اچھے سے ہوگی اگر گھی کم رکھیں گے تو گائیوں کی بھنائی اچھے سے نہیں ہو سکے گی ہم سلسل بھون رہی ہوں اس کو تیز آگ پہ بھون رہی ہوں میں ان کو آپ کو نظر آ رہا کہ دیکھیں سائٹ پہ یہ چینی بھی ہم نے ڈالی ہے گائیوں کا بھی پانی اور چینی کا بھی ہے جیسے بھی اس میں لیکوڈ زیادہ ہو گیا ہے اب اتنا بھوننے کے اچھے سے خوشک ہو جائے یہ میں مسلسل بھون رہی ہوں گائیوں دیکھیں پہلے میں نے آپ کو دکھایا اس میں کتنا لیکوڈ تھا اب اس میں لیکوڈ نہیں ہے جو چینی کا جو سارا پانی تھا اس میں ختم ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی کچھا پن ہے اب اس کی اور ہم نے بھونائی اچھے سے کرنی ہے مسلسل اپنے ہلاتے رہنے اور اس کو بھونتے رہنے میں پہلے بھی اکثر ہلووں میں آپ کو بتا چکی ہوں ہلووں کی بھونائی ساتھ ساتھ کرنا پڑتی ہے ہلویں ایک ایسے چولے پر چھوڑا نہیں جاتا ایسے نہیں کرتے کھلکیا آپ اس کو چھوڑ دیں مسلسل اپنے چمچ کے ساتھ بھونائی کرتے رہنے دیکھیں پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا لیکوڈ تھا پانی تھا جب چینی ڈالی تھی ٹھیک ہے میں نے اچھے سے اس کی بھونائی کی ہے اب دیکھیں اس گائیزیں میں نے سائٹ پر کر دی ہیں یہ صرف گھی ہے میں اسی لئے آپ کو دکھا رہی ہوں جب گائیزیں گھی چھوڑ دیں تو اس کا مطلب آپ کا حلوہ جو ہے وہ تقریبا ریڈی ہونے لگے اور آپ کی گائیزیں اچھے سے بھون چکی ہیں اب ہی تھوڑی سی اور بھونائی ہم اس کی کریں گے اسی لئے میں نے آپ کو کلیر دکھا دی ہے کیونکہ پہلے دکھایا تھا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیکوٹ تھا پانی تھا اب صرف گھی نظر آ رہا تھا آپ کو ٹھیک ہے اب جو بھی ڈرائی فروٹ آپ ڈالنا چاہیے اس ٹیل پر آپ شامل کر لیں تھوڑی سی اور اس کی میں بھونائی کروں گی اب چاہیں تو بادام سابت بادام بھی ڈال سکتے ہیں بوائل کر کے اس کا چھلکہ اتارنے کے بعد سابت بادام بھی ڈال سکتے ہیں یا چاہیں تو اسی طرح سے کش کر کے بھی شامل کر سکتے ہیں میں مسلسل اس کی بھونائی کر رہی ہوں ابھی بھی کیونکہ گاجیاں ہماری کچھی تھی اس لئے ان کو بہت زیادہ بھونیں تاکہ گل بھی جائیں اور اس کا کچھا پن بھی ختم ہو جائیں یہ والے ڈھائی کپ میں نے ڈالی تھی جو ہم بیکنگ میں یوز کرتے ہیں ٹو اڈا ہاف کپ ٹھیک ہے میرے حساب سے اتنا میٹھا ٹھیک ہے آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر لیجئے گا اب اس میں میں کوئے شامل کر دیتی ہوں پانچ کلو گاجیاں تھی اس کے لئے تقریباً میں نے ون تھرڈ کےجی یعنی کہ تین پاو کھوے استعمال کر رہی ہوں میں آپ چاہیں تو اسے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں میں ساتھ ساتھ ڈالتی جاؤں گی اور مکس کرتی جاؤں گی کیونکہ گاجیاں گرہ میں کھوے اندر خودی ملٹ ہو کے مکس ہو جائے گا کوئی بھی ہلوہ ہو میں بار بار جی بات ریپیٹ کرتی ہوں اس کا بیسک کام اس ہلوے کی بھنائی ہوتا ہے ہر ہلوے کا جو کام ہے بیسک وہ بھنائی پر ڈپینڈ ہے جتنا اچھا بھنائی ہوگا اتنا اچھا ہلوے کا ٹیسٹ آئے گا اس طرح بڑے بڑے پیسی سے کھوے کے میں چمل کے ساتھ اس کو توڑ رہی ہوں باکی گرم گاجدوں میں خودی مکس ہو جائے گا یہ جب اس کو مکس کریں گے تو پہلے آپ کو بیسن کا سوجی کھلوہ سکھا چکی امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے آپ اس کو بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بلکل بزار کے ہلوے جیسی لک ہے اور ٹیسٹ بھی بلکل ویسے ہے اچھے سے مکس ہو جائے تو میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ ہم کوئے اور شامل کریں گے اچھا یہ دیکھیں ہلوہ ہمارا ریڈی ہو چکے یہ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں دکھایا تھا کہ گی زیادہ لگے تو آپ اس طرح برتن کو تھوڑا سا ترچہ رکھیں گے گاجروں کے ایک سائٹ پہ سارے ہلوے کے ایک سائٹ پہ کر کے یہ گھی نتھار کے سائٹ پہ کر لیں گے آپ اس کو رام سے چمچ کے ساتھ نکال کے سیف کر سکتے ہیں گھیہ آپ کا بلکل ضائع نہیں جائے گا آپ کسی اور سویٹ ڈش میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں جب کوئی اور ہلوہ بنائیں تو یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا گاجر کھلوہ بلکل ریڈی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا پسند آئے تو لائک کریں اور پلیس سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی